موسیقی ناظرین اسلام علیکم آدھاب انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ڈکٹر راجہ مظافر بٹ اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ خاص کر جو ہمارے دریا کے کنارے ہیں یا کسی شہر کے آؤٹسکورٹس میں جہاں پہ کوئی بڑا اوپن پلوٹ ہے یا کوئی چھوٹی سی ویٹ لینڈ ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارا ملبا وہاں پہ جمع ہوتا ہے جو ہماری کنسٹرکشن سائٹس کا ہے چاہے ہمارے پرانے گھر ہو پرانی دیوارے ہو چاہے ہمارے سلابز ہو سلاب کے بڑے بڑے ٹکڑے پرانی اینٹوں کے ٹکڑے سیمٹ کے ٹکڑے اور باقی لگڑیوں کے اور باقی چیزوں کے اس کے ساتھ ساتھ شیشہ اور کانچ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے اس کو ڈم کیا جاتا ہے پورے حفظر طریقے سے کوئی سسٹم ان پلیس نہیں ہے کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو موصول ہوا یہاں پہ چھانوپورا لالنگر علاقے سے وہاں پہ دودھ گنگا کے کنارے پہ بہت سارا ملوہ جمع تھا کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولیشن ویسٹ اس کو کہا جاتا ہے جو یہ اس قسم کا ملوہ ہے ٹیکنیکلی اس کو کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولیشن ویسٹ کہا جاتا ہے اور شارٹ فار میں اس کو کہا جاتا ہے سین اینڈی ویسٹ لالنگر چھانوپورا میں دودھ گنگا کے کنارے پہ ڈالا گیا تھا پھر میں نے اس کے فوٹو چڑھایا اپلوڈ کی اپنے سوشل ویڈیا پہ اور واقعی ساتھی انہیں بھی بعد میں ہم کو جو حسرین اگر ملسپل کارپوریشن کی کچھ آفشلزیں کانٹریکٹ بھی کیا اور مسئلہ یہی ہے کہ کریں تو کریں کیا دوہزار سولہ کے اندر جب مینسپل سولیڈ ویسٹ رولز ٹوہزار سکسٹین نئی طرح سے وجود میں آئے نئی طرح سے ان کو امیڈ کیا گیا پہلے دوہزار کے جو رولز تھے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور رولز بھی آئے پلاسٹیک ویسٹ منجمنٹ رولز کانٹریکٹشن این ڈیمولیشن ویسٹ رولز ہزارکٹس ویسٹ منجمنٹ رولز کانٹریکٹشن ویسٹ ویسٹ رولز سین ڈی رولز سولہ میں لاغو ہوئے یہ 29 مارش 29 آف مارش 2016 سولہ کو لاغو ہوئے اس کی رولز سے سرکار کو ایک پولیسی بنائیں عوام جائے تو جائے کہاں پرانا مکان کو ڈیمولش کریے گا کہاں لے جائے اس کا ملبا وہ مجبور ہے پھینکنے کے لیے یا تو دریا کے کنارے پہ یا کہیں ویٹ لینڈ کے اندر یا کہیں سرکاری زمین میں یا کہیں اوپن پلوٹ میں کیونکہ سرکار نے اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں رکھی ہم ہمیشہ جو ہے عوام کو ہی جو قصوروار کھراتے ہیں سرکار کو کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولیشن ویسٹ رولز دوہزار سولہ کے تحت پولیسی تیار کرنی تھی ایک سال کے اندر اندر جب یہ رولز لاغو ہوئے دیٹ منز انتیس مارچ دوہزار انیس کو جب یہ رول لاغو ہوئے مارچ دوہزار سترہ تک سرکار کو پولیسی جو مرتب کرنی تھی اس حوالے سے اس کے علاوہ سرکار کو زمین جو ہے دینی تھی زمین کا ایک پلوٹ بڑا سا چنگ ایڈنٹیفائی کرنا تھا پچاس کنال سٹ کنال تیس کنال سو کنال دو سو کنال ایڈنٹیفائی کرنی تھی وہ لوکیشن جہاں پہ کنسٹرکشن اینڈ ڈیمولیشن ویسٹ کو لائے جائے یہ لوکل وڈیز کو ایڈنٹیفائی کرنا تھا چھوٹا شہر ہو تو وہاں پہ چھوٹا جو منسپل کارپریشن منسپل کاؤنسل ہے تک پولیسی مرتب کی ہے کنسٹرکشن ڈیمولیشن ویسٹ کے حوالے سے ہم نے تو کہیں دیکھی نہیں اگر ہو گئی بھی پتھانی وہ پبلک ڈومین میں اتنا ہم نے دیکھانی ہے کیا سرکار نے زمین دی ہے اس کے لیے کہیں پہ زمین کا ٹوڑا ایڈنٹیفائی کیا ہے الگ لگ ٹاؤنز کے اندر یا سرینگر شہر میں یا جمہو میں ہم نے تو نہیں دیکھا وہ جو زمین کا پلوٹ ہوگا وہ جو سائٹ ہوگی وہاں پہ سٹوریج بھی ہوگا اس کا اس کی پروسیسنگ بھی ہوگی اس کی ریسائکلنگ بھی ہوگی آپ کے سکرین پہ آ رہا ہے اندرسٹرکشن ڈیمولیشن جو ویسٹ کے حوالے سے دیوٹیز آف سٹیٹ گورنمنٹ اینڈ لوکل اتھاریٹیز کیا دیوٹیز ہیں سٹیٹ گورنمنٹس اور منسپل انسٹیوشن کی لوکل اتھاریٹیز جو ہیں the secretary UDD urban development department in the state government shall prepare their policy with respect to management of construction and demolition waste within a one year within one year from date of final notification of these rules housing and urban development department کے secretary جو ہیں rules مرتب کریں گے rule بننے کے بعد جو ہے policy تیار کریں گے اس کے بعد the concern department in the state government dealing with land shall provide suitable sites for setting up of storage processing and recycling facilities for construction and demolition waste within one year within one and a half years from date of final notification جو زمین کے related department ہے ہماری ریونیو دیپارمنٹ یہاں ان کو کیا کرنا ہے land provide کے suitable جگہ سائٹ پروائید کرنی ہے جہاں پہ یہ اس ٹائپ کے ویسٹ کو store کیا جائے گا پروسس کیا جائے گا اور ریسائکل کیا جائے گا the town and country planning department shall incorporate the site in the approved land use plant so that there is no disturbance to the processing facility on a long term basis اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے یا ہماری منصفل انسٹیوشن جو ہیں ان کو پروکر کرنا ہے جو میٹیریل کنسٹریکشن ڈیمولیشن ویسٹ سے ہم تیار کریں گے چاہے ٹائلز ہو چاہے اور کوئی میٹیریل ہو کیونکہ کنسٹریکشن ڈیمولیشن ویسٹ سے اس کو پروسس کر کے اس کو بلکل چوڑا بنایا جاتا ہے بعد میں اس میں سیمیٹ بنایا جاتا اور باقی چیزیں بنایا جاتے خاص کو جو پیور ٹائلز ہیں اس کے ساتھ پلاسٹک بیس پرسند بھی ڈالا جاتا ہے اسے ٹائلز بنائی جاتی ہیں اور ان ٹائلز کو یا اور کوئی چیز کو سرکار پہ لازمی ملزوم ہے یہ they have been directed that they should procure and utilize 20% of material made from construction demolition waste یہ بھی duties ہیں state government پہ اور local authorities اس کے علاوہ local authority shall place appropriate containers for collection of waste removal of regular intervals removal at regular intervals transportation to appropriate site for processing and disposal سرکار کو ہی بڑے بڑے container رکھنے ہے علاقوں کے اندر جہاں پہ construction demolition waste کو dump کیا جائے گا پھر وہاں سے اس کو collect کروانا ہے at regular intervals transportation to the appropriate sites اور ان کو ان sites پہ transport کرنا ہے اب ہم کو دیکھنا ہے کیا ہمارے پاس کوئی transport site یہاں پہ کوئی site بنائی گئی ہے کیا سرکار نے کوئی site ہمارے کو یہاں پہ بنائی ہے یہاں پہ کیا زمین پلوٹ کو identify کیے گئے ہیں چاہے سری نگر میں بھارا مولا میں کپوڑا میں جمہو میں سامبہ میں کھوٹوا میں کہیں نہیں ہے کیا سرکار نے container رکھے ہیں کہیں پہ اگر سرکار نے ہمارے سرنگر منصفل کار پرش نے container بڑے رکھے ہوتے آج دودھ گنکہ کے کنارے پہ construction and demolition waste dump نہیں کیا جاتا یہ افسوس کی بات ہے اگر اس کے علاوہ duties ہیں ہمارا جو central pollution control board ہے اور state pollution control board اس کی construction and demolition waste operational guidelines environmental management کسے manage کارے ہم construction demolition waste کس کو کرنا ہے central pollution control board کیا اس نے کیا ہے آج تک اس کے علاوہ state pollution control board جسے آپ pollution control committee کہا جاتا shall grant authorization to construction demolition waste processing facility اس کے علاوہ state pollution control board shall monitor the implementation of these rules by concerned local bodies یہ rules کی monitoring کریں گے state pollution control board یا pollution control committee کیا جمہ کشمیر pollution control board یا pollution control committee کیا یہ monitor کر رہا ہے نہیں کہا کر رہا ہم نے تو کہیں دیکھا نہیں ہے سب میٹ annual report central pollution control board and state government کیا جمہ کشمیر pollution control committee نے آج تک central pollution control board کو report لکھا یا government کو لکھا ہے کہ کشمیر میں construction demolition waste کو کیسے treat کیا جاتا ہے canch کاروبار ہوتا ہے شیشے لگائے جاتے بڑی بڑی buildings کے اندر چمکدار building ہیں موٹے موٹے کانچ اتنے اتنے موٹے موٹے کانچ اس کا waste stage نکلتا ہے وہ کہاں جاتا ہے بہت بار میں نے دیکھا یہ garbage dump sites کے پاس ہوتا ہے خود میں نے کچھ مہینے پہلے دیکھا اور بعد میں ویڈیو بنایا تھا اور ہاتھ میں لیا فوٹوگراؤف لیا اس کے اب دیکھ رہے آپ سکرین پہ کتنے موٹے کانچ پہ ٹوگڑے اور بیگو میں بر بر کے جوہر نگر کا area میں particular جگہ کی نہیں بول رہا ہوں اس کے علاوے نے بہت بار دیکھا ہے چاہے اس کے کاروبار کرنے میں دکان دار ہوں چاہے کہیں پہ کنسٹرکشن ہو رہے بیلڈنگ یا کبھی پریویٹ مکان بن رہا ہو وہاں پہ وہ کانچ ٹوگڑے لائے جمع کیے جاتے ہیں پھر ایسے پھینک دیا جاتا انکو یا تو کسی ندی انڈسٹوشن یہاں پہ کریئیٹ نہیں کروائے پریویٹ سیکٹر سے ہی کرواتے ان کو لون فراہم کرتے وہ گلاس پروسیسنگ ہوتی کچھ مہینے پہلے میں گیا تھا یہاں پہ ایک جگہ ہے روڈ کی وہاں پہ بہت بڑی گلاس انڈسٹری ہے گولڈ پلس اس کمپنی کا نام ہے اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہزاروں ٹن وہاں پہ گلاس بنایا جاتا ہے شیشہ بنایا جاتا ہے کانچ بنایا جاتا ہے اس میں ویسٹے جا جاتا ہے اس کو ریسیکل کیا جاتا ہے وہاں پہ تو ایک بھی ٹوڑا باہر نکلتا نہیں کیا ہماری سرکار ایسا نہیں کر سکتی تھی کہ یہاں کا جو کانسٹرکشن ویسٹ ہے خاص کر اس میں جو شیشے کا ویسٹ ہے جو زہر مواد ہے جو بہت ہی ہزار ہے اس کو کم سے کم کلیکٹ کرواتے اور ان کمپنیز کو بیج دیتے یا کسی پریویٹ پلیئر کو اس میں لگا دیتے ایسی سائٹ کرواتے افسوس کی بات کہیں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے نہ سرکار نے ایسی فیسیلٹی رکھی نہ کوئی پالیسی بنائی ہے نہ کئی لینڈ دیا ہے نہ کئی پروسیسنگ ریسائکل پلانٹ سٹوریج پلانٹ کچھ بھی نہیں میں چاہوں گا کہ سرکار کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اگلی انکشاف تک دیکھتے رہیے کشمیر ابزرور خدا حافظ